شبی دسمبر 2020 کو پتی پتنی کا سیمینر پنڈ میووال میں ہوا یہ سیمینر ریل ایکشن سسیٹی کے دوارہ آیوجن کیا گیا اس میں ستر سے اوپر پتی پتنی نے بھاگ لیا اور ان کو پریوار کو مجبوط کرنے کے لیے سکشائیں دی گئی ریل ایکشن سسیٹی کا مخیہ کام بتایا گیا ریل ایکشن سسیٹی لٹریچر سیوہ پنجاب میں کرتی ہے لٹریچر کا کام سب ریل ایکشن سسیٹی کے سدسیہ سلا کر کے ہی کرتے ہیں لٹریچر کا کام پورا کرنے کے لیے کلیسیہ کے میمبروں کو اور دوسرے لوگوں کو اتصاحت کیا جاتا ہے تاکہ لٹریچر کے دوارہ ہم پتی پتنی اور دوسرے پرواروں تک جن لٹریچر پچا سکیں اور سب کو ان سکشاؤں کے ساتھ جوڑ سکیں کہ پریوار کو کیسے مجبوط کیا جاتا ہے لٹریچر کی سیوہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے ریل ایکشن سسیٹی کے تمام سدسیہ پرارتھنا کے اوپر بہت وشواش کرتے ہیں جب ہم سب مل کے کسی بات کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں تو وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی لیے ریل ایکشن سسیٹی کے دوارہ بہت لٹریچر پرنٹ کیا گیا اس لیے آس آپ اس سیمینر کے کش انچ دیکھو جس میں پرنٹ میڈیا کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ منسٹری میں کیسے سہائک ہوتا ہے اور اس کے دوارہ کیسے سسماچار دوسری جگہوں پر ستھاپت ہو جاتا ہے او اس کو ہم دیکھیں ہندی دی میرا مجبوط پروار کتاب دا انہ دا بوجھ سی گا جی دا فائنل پرنٹ آج ساڑے کو آ چکا آج آخر دی وچ پاسٹر پر بہت جی پرارتھنا پر بہن گئی کیونکہ ہندی دی کتاب دی بھی بڑی ڈیمانڈ سی گئی اور جلدی ہی میں کہنا پیسے نال نی تو آج دی پرارتھنا دی نال کو کتاب بار آوے گی کیونکہ جی دی چیز آنسوان دی پرارتھنا دی نال ہووے گی او جرور پھل لیکے آن دیا ہالی لی سانو کسے دی شان دی جرورت نہیں ہے گی اور میں تو آن دا سدہ پی جے اسی ایک اندے پی ریال ایکشن سسایٹی بڑی وی آئی پی ہے ساڑیاں کیا رہاں اتھے لگ دیا اتھے لگ دیا کیونکہ جننو پرواران دا فکر لی نا ہے او وی آئی پی بیندے نے سانو تاڑے وچ بیٹھن دی جرورتا تاڑے حالاتا نو جانن دی جرورتا کل میرا تے وائف دا آخری کونہ سی گا آخری کونہ سی پلیس والے انہوں پلیکھا لگیا کہ پاسٹر کونہ اتنا لگنے چاہیے دیا پلیکے پاسٹر باچ جان گی سمجھ لگی کہ نہیں او بھر مگر دا اڑ کے دسیاں میں برنامی گال کرلو میں بھی پاسٹر ہوں پلیکے لگنے چاہیے دیا سمجھ لگی اور کلیسیا ٹرینڈ ہونی چاہیے دیا کلیسیا اپنے آپ کام کرے سمجھ لگی اور میں تو دسنا چلا گیا آتما دے دوارہ کام دے ایک گئی تا آتما دے دوارہ بچے انہوں پتا بھی انہوں نے کیوں ہوئے دی ارے اصل کیتا دے نہ میں نو پتا بھی کیوں ہوئے ایک یا دو دن پہلا دسیاں پہ کڑے کڑے گئی تا اسی دیکھے آتما دے دوارہ سارے کام ہونگی سو اے ٹیم آتما کا اور جرور تیام دے نڑ گل سنو اور ساڑی ساری ٹیم جو میں پاسٹر جگتار جیا دیپک جیا براج جانسن جیا سب بہت زیادہ میند کر دینے صرف پروارانو گے ودا انتے باز کی بات دی بچ میں بیزن دسنگا سڑا کی بیزن پہلا پاسٹر جی مجھے ایم سی کی اپری ٹیم نو دیکھ کے اور پاسٹر جی دیش آئیو جن نو دیکھ کے میں پربودہ دنواد کرتا ہاں دنوادی ہاں اور بہت اچھا ہونٹی کردہ سما پتانے لگ رہا ہے بہت ہی اچھے طریقے اور پلان دے نار اسی اگے ود رہیاں اور جیدہ گل نہیں کردہ یہ لٹریچر نے بہت ہی ایک ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہویا ہے خودہ پویتر بائبل سب تو مہان ہے لیکن ایک پریواران دیوچکی میں پہنچا جاندہ ہے اور یہ لٹریچر اور کتاب بڑی ہی ساہک بڑھ رہی ہے اور جلندر ایڈیج میں کام کر رہا ہاں ہم نے ایک کلندر چھپوائے پنجابی کے زیادہ چھپوائے ہندی کے کم چھپوائے سارے لوگ ہندی والے اٹھا کے لے گئے پنجابی کے سارے پڑھے رہے گئے کئی بار پاسٹر ہرمیش آتے ہیں تو کسی بندے کو دوننا پڑتا ہے پنجابی بائبل ہے وہ کہندہ گھر بھائی انہوں بھیجنا پڑتا ہے جا کے لے کیا سارے ہندی پڑھنے لگے پتہ نہیں کیا سمجھ سے آگئے جاتے ہندی لوگ پڑھنے لگے اور ہندی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ اس لیے ہم نے کتاب جو پنجابی میں چھپی تھی اس کی ہندی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس لیے اس کا آج ہمارے پاس میں کمپیٹر پرنٹ آ چکا ہے اور اب ہم نے ہندی کے بکس بک کے لیے ایک کارے کرنا ہے اور ہم بیچ کے اوپر وشواس کرتے ہیں اکسر پاسٹر ہرمیش کہتے ہیں کہ جو بھی لٹریچر کی شروعات ہوتی ہے اس کا جو پہلا بیج ہوتا ہے وہ ہمارے چرچ سے شروعات کی جاتی ہے اکسر گریس والا شیف چرچ سے ہی شروعات کی جاتی ہے اور وہ ایک پہلا سیڈ وہاں پہ ہم بہتے ہیں اور اس سے لٹریچر کو آگے ہم لوگ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ بیج چاہے چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑی فصل کو اتپن کر دیتا ہے اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہندی کا جو بک ہے اب اس کا پرنٹ آؤٹ نکلے یہ ہندی کی کتاب آئے کیونکہ پنجابی میں بہت سارے لوگوں نے ہمیں فون کر کر کے کہا کہ ہندی میں اس کو پرنٹ کب ہو رہی ہے ہندی میں کب یہ پرنٹ ہو رہی ہے اور تو اور اب تو لوگ یہ بھی پوچھے لگے انگلیش میں کب پرنٹ ہو رہی ہے بھائی جو سارا ایک اور کام بڑھنے والا ہے اب لوگ یہ بھی پوچھے لگے کہ انگلیش میں کب پرنٹ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہت جلدی ہندی میں پرنٹ ہوئے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے آج ہم ایک خاص بھیٹ گھٹا کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سیڈ ہوگا آپ کا اور میرا ایک بیج ہوگا جو اس بڑے پروجیکٹ کے اندر کارے کرے گا اور ہم بشواس کرتے ہیں کہ ہندی کی بک لاکھوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹول بنے گی جو پریواروں میں صدار لے کر آئے گی پریواروں کو مضبوط بنائے گی اور اس کے لیے آج ہم سب جو یہاں اکٹے ہیں ایک بیج کو بول سکتے ہیں ایک سیڈ کو بول سکتے ہیں اور ہم بشواس کرتے ہیں کہ جو بیج بویا جاتا ہے وہ پھلونت ہوتا ہے وہ آپ کے گھر میں بھی کام پھلونت ہوگا اور جتنے لوگ کتابیں پڑیں گے ان کے گھروں میں پھلونت ہوگا تب یہ موقع ہوگا کہ ہم ایک بیج بول سکتے ہیں ہمارے پاس ایک آفرنگ باکس ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں آپ کو بیٹے بیٹے اس میں ایک بیج بول سکتے ہیں تاکہ وہ بیج کام کرے گا جب ہندی کی بک پرنٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ سارے کام میں بہت زیادہ کھڑ چاہتا ہے اور ہم بشواس کرتے ہیں کہ اگر ویزن ہے تو پروویزن بھی ہے کیونکہ جہاں پہ ویزن ہوتا ہے وہاں پروویزن بھی ہوتا ہے اس لئے ویزن کے ساتھ میں ہندی کی کتاب کو بھی ایک بڑی درشن کے ساتھ میں شروع کیا گیا ہے اور آج ہی ہم اس کے لئے پراتھنا بھی کریں گے اور ہم بشواس کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہندی کی بک ہمارے ہاتھ میں ہوگی اے دا سمجھو کہ تسی پیسہ ویچ پا رہے ہو اے سمجھو کہ تسی اپنی پرارتھنا پا رہے ہو ہاللوی یہ توہاں ڈی پریئر پنجابی دا لٹریچر توہاں ڈی کوڑا تسی پیچھوں لے کے جا سکتے ہو دوڑیاں نو بلیس کر سکتے ہو شوٹا لٹریچر وہ تسی فرید ویچ لے کے جا سکتے ہو جنیاں جنیاں نویں تسی دینہ چاندے ہو اور جیڑا کتاب آپ او دی قیمت اسی ایسے لئے رکھی کہ اسی جلدی تو جلدی ہندی دی کتاب پرنٹ کر سکتے ہو کتاب بھی امارمت پنجابی میں ایویلیبل ہے اور بہت جلدی آپ کے پاس میں ہندی میں بھی ایویلیبل ہوگی اور ہم بشواس کرتے ہیں انگلیش میں بھی ہوگی یہوہ کے نام کی تعریفوں ہم جو ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں میرا مضبوط پریوار ہر سمسیہ کی ہار ہم جو ہے سال بیس سو بارہ سے ریل ایکسن سسیٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہر سال ہی جو ہے چھبیر دسمبر کو جو پاسٹر ہرمیش جی ہیں پرہو کے داس پرہو کے سیوک اس میٹنگ کا ایوجن کرتے ہیں اور اس میں میں اور میرا پریوار جو ہے سب ہم اس میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں اور میرے پریوار نے اس پروارک میٹنگ کے ساتھ جڑ کر بہت آشیش اور برکت پائی ہے اور یہ جو بیس سو اکیس سال ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اور فیملیاں اور پریوار بھی جو ہے وہ ایک مضبوط پریوار بن جائیں اور ایک مضبوط پریوار بن کر ایک مضبوط سماج کو جو ہے درجہ دے سکیں اور اگر ہمارا پریوار مضبوط ہوگا تو ہمارا سماج بھی جو ہے مضبوط ہوگا اور ہم سب کا یہی ٹچہ ہے ہم سب فیملی کا کہ اس دو ہزار اکیس سال کے اندر جو پریوار بکھرے پڑے ہیں اور جو پریواروں کو ان شکشاؤں کی ضرورت ہے اور یہ کتاب جو ہے میرا مضبوط پریوار سمسیا کی ہار سب کے گھروں میں یہ بک جو ہے پہنچائی جائے تاکہ وہ بھی اپنے پریوار کو مضبوط کر سکیں یہ سال ہم اسی جو ہے ٹچے کو لے کر چلیں گے کہ پریوار ٹوٹنے نہ پائیں اور ایک مضبوط پریوار بن جائیں جیسے یہاں پر پنجابی میں لکھا ہوا ہے رسولہ 11 کی چودہ آیت میں جہیہاں گلہ سناوے گا جنا تو تُو تُو اتے تیرا سارا کر بچائے جاؤ گے سچ مچ اسی اونا ساریاں گلہ نو سننایا تے سکھنایا تے سکھانایا تاکہ اے سال ساڑے لئی ساڑے پریوار لئی آشیش لے کے آئے برکت لے کے آئے پریسا لارڈ ساڑے پریسا لے کے آئے ساڑے پریسا لٹریچر کتے 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 کامگار دا اسی جدوں پتھان کورٹ کنکتی کار دے سکے پوستوالے دے آنے بادلی ہوگی اسی چوندے پی جو اسی مطبع کتے چرچے ٹینڈ کر گئے تے کیونکہ میوہ آل ہونا تا سن دھور پہندہ سکے تے اسی پھر میں اسی آمدہ سنے پڑھ دے ہوندے شاہد کہیں ایسی بڑھ دے ہوندے ہوں کتے ساں دے ہوندے ہوں ایک دو چرچر ساری چرچے ٹینڈ کیتے ہیں کہ تسلی نہیں ہوئی تھی جتا کہیں جیڑا بڑھ پڑھ دے ہونے پانجمی ہیں شویج پڑھ پڑھ دے ہونی ہے اسی کہا ابھی او لٹریچر آمدہ سنے سنے پڑھ دے ہوندے کہ اتھے جا کے کنٹریکٹ کیتا اسی ہوتے ہوندہ سنگتی تینڈ کر دے ہوندے جیسے میرا کہا تھا مطبع جیڑا پا بیج بیج دے ہیں وہ تا جورا پانو پھال ملتا ہوا دیو حمدہ اپنے ہاں شاہدیں تھے کہ ہر ایک ساتھی پہنچے ہاں تھے مطبع اتھے جا کے سنگی ٹینٹک آف دے ہیں باقی ساتھی فیملی بھی ایک مطبع پور فیملی تھے گی پر جو پربو یہ سمسی چاگے ہیں تو پربو یہ سمسی نے ہر ایک جبورت پوری کی تھی تیسی دہتے ہو ساتھے پروار کریں کافی لوگ جان دے ہیں ہسی انیس سو کہتر جہاں بہتر میں چھے جڑا پائی سرندر مسی دیگیا وہ دے یہ دھروو مطبع پرمیشدہ بچن کے سپینٹ سے بے چایا وہ دے یہ دوارہ جہے بہت سارے لوگ کارے مطبع تھے جیڑی پربو سے بے چاہ کے اپنا جیونا بند لیا وہ نے سانویں پربو دے بچن بارے چنگی طرح دستیا تیسی بچن سے کئے شیال پاسٹر انڈائلوں بیکسن پاسٹر یان دے ہیں کافی دیر انہاں تیماد مجھے آجتے ہیں یہاں پرمیشدہ کا دھنیواد ہو جو آج آپ کے سامنے کچھ مضبوط پریوار کے وشے کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بک میرا مضبوط پریوار ہر سمسیہ کی ہار پربو کے داس پاسٹر حرمیش جی کے دوارہ ان کی پوری چرچ ان کی پوری ٹیم کے دوارہ اس میں جو چھاپنے میں سہیوگ دیا ہے اور اس کے دوارہ بہت سارے پریواروں نے آشیش اور برکت پائی ہے میں یہاں ہوا کا دھنیواد کرتا ہوں اس پورے چرچ میمبرز کو پوری ٹیم کو جو ہے پرمیشد آشیش دے اور برکت دے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کتاب کے دوارہ جو ہے جو ہے بہت سارے لوگوں نے آشیش پائی برکت پائی اور ہم جو ہے ہر سال جے جو پاسٹر پربو کے سیبک پاسٹر حرمیش جی سال کے چھبیس دیسمبر کو ہر سال رکھتے ہیں پروارک میٹنگ اور جو ہے ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے ہم ہمارے پورے پریوار جو ہے اس میں شامل ہوتا ہے اور سچ مچ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس پریوارک میٹنگ کو ہم نے جب سے ان کے ساتھ ہم جڑے ہیں تب سے ہم نے کبھی بھی جو ہے اس میٹنگ کو مس نہیں کیا ہے اور یہ سچ مچ یہاوہ کا ہی آشیرواد کہیں گے اس کا ہی دھنیواد کریں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروارک وشے کے اوپر مجھے بھی جو ہے موقع بلا میں جو ہے اس کتاب کو پڑھ کر اس میں سے جو ہے بہت اچھی چیز جو باتیں ہیں اس کو لکھ کر میں نے جو جو ہے گروپ کے بیچ میں اس وشے کو پر بولا تقریبا جو ہے وہ جو گروپ نو کنٹریوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور یہ جو کتاب کے وشے کو پر میں نے بولا میرا مضبوط پریوار کے اوپر کم سے کم نو کنٹریوں کے اندر یہ باتیں جو ہے لوگوں تک پہنچائی گئی اور وہاں پر بھی ہے بہت سارے لوگوں نے آشیش اور برکت بائی میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں سکھو فیسا لاؤت موسیقی 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 موسیقی